ہیلو گائز ویلکم بیک آبار چینل فادر آف ری ایکشن میرا نام ہے وقال شیدر اور آج آپ کا ایک ویڈیو میں سواگت ہے میں ہمیں اس ویڈیو لے کے آئے ہوں یار ویڈیو مجھے تو یہ بڑی انٹرسنگ اور حرام کن ویڈیو لگی ہے یہ میں اس سے پہلے بالکل بھی نہیں جانتا تھا بڑھتے ہیں ویڈیو کے ٹائٹل کی طرف 5 فیمس مسلم who converted ہندوئزم یار میرے لئے یہ بات بہت زیادہ حرام کن تھی جس چینل سے یہ ویڈیو لئی ہے اس چینل کا نام ہے انسپائرن سائنس ویڈیو کا اور ایمیل لنک اور چینل کا نام آپ کو ملے گا ڈسکرپشن میں اس کو وزٹ کریں لائک کریں سبسکرائب کریں مزید آگے پڑھنے سے پہلے بھی دیکھ جن دوستوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈی کو لائک کر دو فرس طرح میں چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کر دو سبسکرائب آلے بٹن کے ساتھ بیل آئیکن کا ٹکا بٹن اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اور نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ویڈی کو ویڈیو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سے پانچ لوگ تھے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا لیٹ سٹار دا ویڈیو دوستو ابھی تک ہم ایسے بہت سارے موسٹ فیمز مسلمز کے بارے میں بات کر چکے ہیں جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر کھلے آم سناتن دھرم کو اپنایا ہے جیسے کی ہیپی سلمہ، پرنسیز ہائیو، پنگا جینل، ستی کازانوہ اور انڈونیسیا کی راجکماری سکمہ متیش کرونو پتری نے اسلام کا تیاہ کر کے لاکھوں کروڑوں انڈونیسیان مسلمز کے سامنے ہندو دھرم اپنایا تھا ان سبھی فیمز مسلمز کا سناتن دھرم کو دل سے اپنانے کا صرف ایک ہی کارن تھا یعنی کہ انہوں نے اپنے جیون میں شانتی اور ادھاتمکتہ کے لیے ہی سناتن دھرم کو اپنایا ہے کیونکہ دوستو ہندو دھرم ہی دنیا کا اگلوتا سچا دھرم ہے جس میں پرکرتی اور انسانیت سے پیم کرنا سکھایا جاتا ہے جس کے کارن ہولی ووڈ کے جاتر سپر سٹارز بھی سناتن کی سرن میں ہیں تو دوستو اس لیے آج کیسے ویڈیو میں ہم پھر سے بات کرنے والے ہیں دنیا کے سب سے فیمز مسلمز کے بارے میں جنہوں نے سناتن دھرم کو اپنایا ہوا ہے جن کے بارے میں سائد ہی آپ کو پتا ہو تو اس لیے ویڈیو کو پورا جرور دیکھنا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی جرور سے جرور کر دینا تو جلی دیکھتے ہیں دوستو ملیے ایلان چیشٹر سے اسرائیل کا ایک پوپلیر مسلم سنگر سونگ رائٹر اور ایک ریکورڈر پرڈیوسر جو اسرائیل کے لاکھوں کروڑوں مسلمز کے دلوں پر راج کرتا ہے ویسے تو دوستو یہ اب مسلم نہیں ہے پر ان کا جن اسرائیل کی ایک مسلم فیملی میں ہوا تھا پرنتو دوستو آپ کو یہ جان کر کافی جیدہ پراؤڈ فیل ہوگا کہ انہوں نے سن انیس سو اکیٹر میں اپنی مہج انیس سال کی عمر میں اسلام کو چھوڑ کر تندھرم کو اپنا لیا تھا اور آپ یہ جان کر کافی جیدہ حیران ہوں گے کہ چیشٹر سن انیس سو اکیٹر میں اپنی انیس سال کی چھوٹی سی عمر میں پہلی بار بھگوان شریف کرشنا کے بھکتوں سے ملی تھے کیونکہ یہ وہ سمیں تھا جب بھکتی ویدانت سوامی پربو پاہ جی بھگوت گیتہ کے مادیم سے دنیا میں سناتن تھرمکہ پرچار کر رہے تھے اور اس سمیں جب چیشٹر نے کرشنا بھکتوں کو بھگوان شریف کرشنا کی بھکتی میں ناستے اور گاتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی حیران رہے گئی تھے کیونکہ ایسا من موہک درش ہے چیشٹر نے کبھی بھی اسرائیل میں نہیں دیکھا تھا اس لئے یہ بھگوان کرشنا کی بھکتی سے پربھاویت ہوئے اور سوامی پربو پاہ جی کے مادیم سے بھگوان شریف کرشنا کی بھکتی دھارن کی اور اسلام کو چھوٹ کر سناتن تھرم اپنا لیا اس کے بعد انہوں نے اپنا نام ایلان چیشٹر سے حوی داس رکھ لیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری مسلم فیملی کو بھگوان شریف کرشنا کی بھکتی میں لین کیا اور ہندو دھرم اپنایا دوستو چیشٹر نے اپنے بہت سارے انٹریویوز میں یہ ساف ساف بولا ہے اور ان کے وکیپیڈیا پر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بھگوان شریف کرشنا کی بھکتی ہی ہمیشہ سے میری پرینہ کی سچی شروط رہی ہے میرے ہردے میں کرشنا کے پرتی پرینہ ہی ہے جس نے مجھے گیت لکھنے کے لیے پریڈیت کیا ہے اس لیے میں اور میرا پورا پریوار بیشناو پرکتی پرپڑا کے سچے انہیائی بنے ہوئے ہیں تو دوستو ہمارا دل سے سلیوٹ ہے اسرائیل کے اس فیمس سنگر کو جس نے اسلام کو چھوڑ کر شناتن کی عدبھت سنسکریتی کو پہچانا اور ہندو بن گیا اس کے بعد دوستو ہماری لسٹ میں نام آتا ہے آسیس خان کا دوستو یہ بات تو ہم سب کو ہی پتا ہے کہ بھارت میں مجھورٹی مسلمز کنورٹیڈ مسلمز ہیں جن کے ہندو دادا یا پھر ہندو پردادا تھے جو کسی وجہ سے اسلام میں کنورٹ ہوئے تھے اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے world famous انڈین کلاسیکل میوجیشن آسیس خان دیو سرما جس نے اسلام کو چھوڑ کر سناتن تھرم کو اپنایا ہوا ہے دوستو آسیس خان کا جن سن 1949 میں بریٹس انڈیا کے مدیہ پردیش کے ایک مسلم پریوار میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام علی اکبر خان تھا جو بھارت کے فیمز میوجیشن تھے اور ان کی ماتا کا نام جبیدہ بیگم تھا پر دوستو آپ کو یہ جان کر کافی زیادہ حیرانی ہوگی کہ آسیس خان ایک رویل مسلم فیملی میں ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کبھی بھی مسلمان نہیں مانتے تھے بلکہ آسیس خان اپنے میوجیشن کے کریئر میں کوپلیٹی پانے کے لیے شکشہ اور گیان کی دیوی ماتا سرشوتی کی ہی پوجہ اپنے بچپن سے ہی کرتے آئے ہیں ساتھ میں آسیس خان ماتا کالی کے بھی سچے بھکت ہیں ستمبر دوہ جاہ چھے کو کلکتہ کی ایک فرنس کونفرنس میں آسیس خان نے ان باتوں کو بتاتے ہوئے اپنے آپ کو ہندو بتایا تھا اور کہا کہ ان کے پرووج پسیم بنگال کے ہندو برہمن تھے جن کا اپنام دیو سرما تھا اس لیے وہ اپنے پرووجوں کا نام گرو سے اپنے نام آسیس خان کے پیچھے لگاتا ہے جسے مل کر پورا نام بنتا ہے آسیس خان دیو سرما اس لیے آسیس خان اپنے ہندو پرووجوں کا اپنام کا اپیوگ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ان کے سنگیت کے ونس کی جڑکہ پتا چلے اور دوستو کلکتہ کی اس پریس کونفرنس میں آسیس خان نے یہ بھی کہا کہ ان کے پریوار کو کبھی بھی ادھکارک طور پر اسلام میں کنورٹ نہیں کیا گیا تھا کیونکہ ان کے دادا استاد علاؤدین خان نے اپنی جیونی امر کتھا میں لکھا تھا کہ ان کے پرووجوں کا واسطوں میں اپنام دیو سرما تھا جو پسیم بنگال کے ہندو تھے اس لیے ان کے دادا علاؤدین خان نے ان کے بھائیوں کے نام تھیانیس پرانیس اور امریس رکھے تھے جو کی آنیواریہ روپ سے ہندو نام ہے تو دوستو آپ بھی اس فیکٹ کو چیک کرنے کے لیے ورلڈ فیمز میجیشن آسیس خان دیو سرما کے وکی پیڈیا پر بھی ویجیٹ کر سکتے ہو اس کے بعد دوستو اگلا نام آتا ہے ایفا سدیوی کا دوستو بھی یہ انڈونیسیا کی پوروہ کارتہ ریجینسی کی چیف جز ایفا سدیوی سے جنہوں نے اسلام کا تیاہ کر کے ہندو تھرم اپنایا ہوا ہے باوجود اس کے کہ ایفا سدیوی دنیا کے ایک ایسے مسلم دیش سے بلونگ کرتی ہے جہاں پر دنیا کی سب سے زیادہ مسلم پوپولیشن موجود ہے اس لیے یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایسا کونسا بڑا کارن رہا جس کے کارن ایفا کو اسلام چھوڑ کر اپنے نام کے آگے سو دیوی لگانا پڑا اور سناتن دھرم کو اپنا نہ پڑا دوستو بات ہے سن 2002 کی جب انڈونیسیا کے ایک نائٹ کلب میں الکایدہ کے آن تک وادیوں نے بوم بلاشت کیا جس میں 204 بے کسور لوگ مارے گئی جن میں سے جاتر بیلنیج ہندو تھے اسلامیک ٹررریسٹ کے اس آتم گھاتی حملے سے دکھی ہو کر ایفا نے اسلام کا دیا کیا تھا اور اپنا نام ایفا سے ایفا سودیوی رکھ لیا تو دوستو یہ تھے دنیا کے موسٹ فیمس مسلم تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کر دینا جی تو گائید یہ تھی ویڈیو میرے جن میں تھا جب مجھے اس ویڈیو کی اوکیسٹ آئی جب میں نے اس ویڈیو کا تھامنیل دیکھا اور ٹائٹل دیکھا تو میرے ذہن میں تھا کہ پاکستان بنگلہ دیش اور ہندوستان کو لے کے ادھر سے جو ٹاپ فائیب فیمس مسلم ہیں جنہوں نے کنورٹ کر کے ہندویزم جوان کیا یا ہندویزم میں آگئے یا ہندو دھرم میں آگئے تو ان کو لے کے کوئی ویڈیو کی لیکن اس ویڈیو میں ایک بندہ جو دکھایا گیا تھا وہ اسرائیل کا تھا دوسرا انڈونیشیا کی ایک عورت تھی تیسرا جو ہے وہ جو سنگر بتائے جا رہے تھے وہ بھی انہوں نے اپنی جو پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہم ہندوی ہوتے تھے لیکن ایک نسل میں کچھ لوگ ہمارے مسلمان ہوگے لیکن میں واپس ہندو دھرم میں جا رہا ہوں تو جتنے بھی لوگوں کو اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے دکھایا گیا ہے میں ان کو اس سے پہلے بلکل بھی نہیں جانتا تھا لیکن اچھی کوشش تھی انہوں نے اچھی کاوش کی ہے محنت کی ہے یہ آج کل گوگل کا دور ہے آپ کو کسی کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں گوگل پہ جا گیا ہے ویکی پیڈیا پہ جا گیا آپ سرک کریں اس کی ساری ڈیٹیل اس کی ساری معلومات آپ کے سامنے آجیں گے ایک کلک پہ آپ کے سامنے ایسا پوچھا جاتا ہے جی تو گائز کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ لوگوں کو میرا ریکشن کمنٹس کر کے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے ایسی کسی اور ویڈیو پہ اگر آپ میرا ریکشن دیکھنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کا لنک کا مجھے کمنٹس سیکشن میں سینڈ کر دیں میں آپ کے روکیس پہ ضرور عمل کروں گا اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھیں اپنے اس چینل کا بھی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تابتا کے لیے اللہ حافظ